ناظرین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جرت و بہادری قوت و شجاعت اور میدان کارزار میں کفار کے مقابلے میں استقلال کسی بیان کا محتاج نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت و بہادری کے کئی واقعات تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی مختلف جنگوں میں شجاعت و بہادری کے چند واقعات بیان کریں گے ناظرین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت و بہادری کی بنا پر آپ کے القابات میں سے ایک لقب اصداللہ تھا جس کا مطلب ہے اللہ کا شیر اسی لقب کو اردو میں شیر خدا سے تعبیر کیا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے غزو تبوک کے سوا تمام غزوات میں بھرپور حصہ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر بے مثال بہادری کے جوہر دکھائے ان تمام غزوات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمداری کا عہدہ بھی حاصل رہا اٹھارہ رمضان المبارک دو ہجری کو غزوہ بدر واقع ہوا حق و باطل کے اس پہلے مارکے میں کفار مکہ کا سپا سلار اطبا بن ربیہ کفار کی جانب سے اپنے دونوں بھائیوں شہبہ اور ولید کو لے کر میدان میں اترا اور لڑائی کی دعوت دی ان کے مقابلے میں تین انصاری معاذ بن حارس، عوف بن حارس اور عبداللہ بن روحہ نکلے جب یہ معلوم ہوا کہ یہ مقابلے میں آنے والے انصار ہیں تو انہوں نے متکبرانہ انداز میں کہا کہ تم ہمارے جوڑ کے نہیں ہو اس کے بعد انہوں نے نبی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا اے محمد ہمارے مقابلے میں ہماری قوم قریش کے ہم سر آدمی بھیجو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید سے مقابلہ کیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مدد مقابل شہبہ کا کام دمام کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو ایک ہی وار سے موت کے گھاٹ اتار دیا حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عطبہ کا مقابلہ برابر رہا لیکن اس موقع پر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھپٹ کر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی اور عطبہ کو بھی واصل جہنم کر دیا یوں جنگ بدر میں حضرت سیدنا علی المتظار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار مثالی تھا ناظرین غزوہ اہد میں جب لشکر اسلام اور مشرقین آمنے سامنے ہوئے تو مشرقین کی جانب سے ابو سعید بن عبی طلح لشکر سے باہر نکلا اس نے مغرورانہ انداز میں لشکر اسلام کو للکارہ اور کہنے لگا کون بہادر ہے جو میرا مقابلہ کرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کا اشارہ ملتے ہی ابو سعید بن عبی طلح پر لپک کر ایسا وار کیا کہ وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا اور اس کی شرمگاہ کھل گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو یوں بے پردہ دیکھا تو اسے چھوڑ کر واپس لوٹ گئے اور اس حالت میں اسے مارنا مناسب نہ سمجھا مدینہ منورہ کے نواح میں ایک قبیلہ بنو نظیر آباد تھا جو حجرت مدینہ کے بعد سے قریش مکہ کے ساتھ خط و کتابت کے ذریعے اپنے روابط رکھے ہوئے تھا بنو نظیر کو مدینہ منورہ میں دین اسلام کی ترقی اور فروغ سے شدید حسد تھا اور وہ ہر وقت نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے ناپاک منصوبے بناتے رہتے تھے غزوہ اہد کے موقع پر عبداللہ بن ابی صلول منافق جس نے لشکری اسلام کے ساتھ غداری کی تھی اور اپنے تین سو ساتھیوں کے ساتھ میدان جنگ سے فرار ہو گیا تھا بنو نظیر کے ہاں مقیم تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ اہد کے بعد بنو نظیر کو ان کی ساز جم اور عبداللہ بن ابی صلول منافق کو اس کے دھوکے کی سزا دینے کے لیے لشکری اسلام کے ہمراہ بنو نظیر کا محاصرہ کر لیا بنو نظیر کلا بند ہو گئے اور لشکری اسلام کا یہ محاصرہ پندرہ دن تک جاری رہا پندرہ دن کے بعد بنو نظیر کا ماہرتی رنداز غروہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ مقابلے کی غرض سے کلے سے باہر نکلا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے حکم پر اس کا مقابلہ گیا اور اس کا سر کلم کر کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیا ناظرین غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کی خدائی مکمل ہو گئی تو حضور علیہ السلام کی جانب سے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خندق کی مختلف جگہوں پر تائینات کیا گیا تاکہ کفار کی جانب سے کوئی خندق پار نہ کر سکے خندق کی مغربی سمت حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تائینات تھے اس دوران عرب کا مشہور شہ سوار عمر بن عبد اس جانب سے خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گیا عمر بن عبد کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اکیلا سو کا مقابلہ کر سکتا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو للکارا اور فرمایا اے عبد کے بیٹے مجھے معلوم ہے کہ تُو نے اعلان کر رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص تجھ سے دو باتوں کا مطالبہ کرے تو ایک بات تُو ضرور مان لے گا عمر بن عبد نے مغرورانہ لہجے میں کہا ہاں میں نے اعلان کر رکھا ہے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اسلام کی دعوت دی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے عمر بن عبد نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سننے کے بعد کہا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں یہ جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو پھر میری دوسری بات یہ ہے کہ آ اور مجھ سے مقابلہ کر عمر بن عبد بلا میرے تمہارے والد کے ساتھ اچھے تعلقات تھی اس لئے میں نہیں چاہتا کہ تم میری تلوار کا نشانہ بنو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مگر میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ تُو میری تلوار سے جہنم واصل ہو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر عمر بن عبد غصے میں آ گیا اور تلوار لہراتا ہوا آپ پر حملہ آور ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے اس پر جوابی حملہ کیا اور دوسرے ہی لمحے عمر بن عبد کا سر تن سے جدا کر دیا ناظرین صلح عدیبیہ کے بعد نبی علیہ السلام کو اس بات پر اتمنان ہو گیا چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اطراف میں واقع ان سازشی قبائل کی جانب اپنی توجہ مرکوز فرمائی جو آئے دن مدینہ منورہ کا سکون برباد کرنے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتے رہتے تھے حضور نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے خیبر کا رخ کیا خیبر شہر میں کئی بلند تیلے اور پہاڑ تھے یہاں خالصتاً یہودی آباد تھے اور ان یہودیوں نے خیبر میں بے شمار کلے تعمیر کر رکھے تھے خیبر مدینہ منورہ سے اسی میل کے فاصلے پر واقع تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے تقریباً سولہ سو جانباز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہمراہ روانہ ہوئے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو کہ اس وقت آشوب چشم کے مرز میں مبتلا تھے وہ بھی اس لشکر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ تھے لشکر اسلام نے سب سے پہلے خیبر کے کلے نائم پر حملہ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر اسلام کے ایک گروہ نے کلے نائم پر حملہ کیا حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا اور بالاخر جامع شہادت نوش فرمایا قلعہ نائم کے بعد لشکر اسلام نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی یہاں تک کہ قلعہ کموس کے علاوہ خیبر کے تمام قلعہ فتح کر لیے قلعہ کموس کا شمار خیبر کے سب سے مضبوط قلعوں میں ہوتا تھا اور اس قلعہ میں یہودیوں کا سردار مرحب رہتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو حکم دیا کہ وہ قلعہ کموس کا محاصرہ کر لیں لشکر اسلام نے قلعہ کموس کا محاصرہ کرنے کے بعد اس پر کئی تابر توڑ حملے کیے لیکن فتح نصیب نہ ہوئی اور انہیں یہودیوں کی جانب سے بھی سخت مضائمت کا سامنا کرنا پڑا حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ کئی روز کے محاصرے اور تابر توڑ حملوں کے باوجود قلعہ فتح نہیں ہو رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کل میں علم اس شخص کو عطا کروں گا جسے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اس شخص کے ہاتھوں قلعہ فتح فرمائے گا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ عالم انہیں آتا ہو اگلے روز جمعہ تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے بعد دریافت فرمایا علی اس وقت کہاں ہیں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو کہ ابھی تک آشوبے چشم کے مجد میں مبتلا تھے اور اسی وجہ سے جنگ میں عملی طور پر حصہ بھی نہیں لے سکتے تھے انہیں بلائیا گیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیسے ہو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھیں دکھتی ہیں اور کچھ دکھائی نہیں دیتا حضور علیہ وسلم نے فرمایا علی میرے نزدیک آ جاؤ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور علیہ وسلم کے نزدیک آ گئے نبی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا اور اسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی آنکھوں پر لگا دیا جس سے ساری تکلیف جاتی رہی اور آنکھیں ٹھیک ہو گئیں نبی علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو عطا کرتے ہوئے ان کے حق میں دعا خیر فرمائی حضرت سیدنا علیہ المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے لعاب دہن لگانے کے بعد مجھے کبھی آنکھوں کی کوئی بیماری نہ ہوئی بلکہ میری آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گئیں حضرت سیدنا علیہ المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہم لشکر اسلام کے ہمراہ کلے کموس کے دروازے پر پہنچے اور جھنڈا دروازے کے پاس کار دیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایک مرتبہ پھر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جسے انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اس دوران ایک یہودی نے کلے کی چھت سے پوچھا تم کون ہو حضرت سیدنا علیہ المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہوں اس یہودی نے جب آپ کا نام سنا تو کام بٹھا اور کہنے لگا تورات کی قسم یہ شخص کلہ فتح کیا بغیر ہرگز نہیں جائے گا حضرت سیدنا علیہ المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کلے کموس پر حملہ کیا تو یہودیوں کے سردار مرحب کا بھائی حارس کے یہودیوں کے ہمراہ مقابلے کے لئے نکلا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایک ہیوار میں اس کا کام تمام کر دیا اور لشکر اسلام نے باقی کے تمام یہودیوں کو جہنم واصل کر دیا مرحب کو جب اپنے بھائی حارس کے قتل کی خبر ہوئی تو وہ غیز و غزب کے عالم میں ایک لشکر کے ہمراہ کلے کموس سے باہر نکلا اور بلند آواز سے کہنے لگا خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں سطح پوش ہوں بہادر اور تجربہ کار ہوں حضرت سیدنا علیہ المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کے جواب میں فرمایا میں علی ہوں میری ماں نے میرا نام شیر رکھا تھا اور میں دشمنوں کو نہایت تیزی سے قتل کرتا ہوں مرحب نے جب حضرت سیدنا علیہ المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا کلام سنا تو غصے میں اس نے تلوار کا وار کیا جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی تلوار سے روک لیا اور اس پر جوابی وار کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایک ہی وار میں اس کا سر قلم کر دیا مرحب کی لاش گرتے ہی لشکر اسلام نے یہودی لشکر پر حملہ کر دیا جس سے بے شمار یہودی مارے گئے اور باقی جو بچ گئے وہ کلے کے اندر بھاگ گئے اور کلے کا دروازہ بند کر لیا حضرت سیدنا علیہ المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کلے کا بھاری بھر کم دروازہ اکھاڑ پھینکا اور لشکر اسلام کلے کموس میں داخل ہو گیا یہودیوں نے شکست تسلیم کرتے ہوئے امان طلب کی اور آئندہ سے بد اہدی سے توبہ کر لی یہ دیکھتے ہوئے حضور علیہ السلام نے جزئیہ کی شرط پر ان سے صلح کر لی ناظرین سن نو ہجری میں حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا علیہ المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سو پچاس سواروں کے ہمراہ قبیلہ تیہ کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ قبیلہ تیہ کے بدخانے کو مسمار کر دیں حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ہمراہ اس تیز رفتاری سے قبیلہ تیہ پر حملہ آور ہوئے کہ انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ تیہ کا بدخانہ جلا کر راکھ کر دیا جبکہ قبیلہ تیہ والے فرار ہو گئے اس مارکے میں بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا قبیلہ تیہ کا سردار عدی بن حاتم شام کی جانم فرار ہو گیا جبکہ قبیلہ تیہ کے مشہور سخی حاتم تائی کی بیٹی کو لشکر اسلام نے قیدی بنا لیا جسے مدینہ منورہ میں لاکر حضور علیہ السلام کے حکم پر اسے قید خانے میں رکھا گیا ناظرین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاص کا مطالبہ کیا اس دوران وہ بسرہ تشریف لے گئی اور بسرہ پر ان کا عملی قبضہ ہو گیا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بسرہ پر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے کی حبر ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے محمد بن ابو بکر اور محمد بن جافر کو ایک خط دے کر حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پیجا اور ان سے جنگ کی صورت میں بھرپور تعاون کا وعدہ لینا چاہا حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدن علی المتزار رضی اللہ تعالیٰ کا پیغام ملنے کے بعد ان کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جنگ کے لیے نکلنا دنیا کی راہ ہے اور بیٹھے رہنا آخرت کی راہ ہے حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالیٰ کا موقف کوفہ والوں کا موقف تھا حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر جنگ ضروری ہے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلین سے کی جانی چاہیے کیونکہ انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ناحق شہیر کیا حضرت محمد بن ابو بکر اور محمد بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم واپس پہنچے اور حضرت سیدنا علی المتزار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے موقف سے آگاہ کیا حضرت سیدنا علی المتزار رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس اور حضرت مالک بن اشتر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے باز بھیجا لیکن یہ حضرات بھی اپنی بہترین صلاحیتوں کے باوجود حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے موقف سے نہ ہٹا سکے حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی موقف تھا کہ جب تک یہ فتنہ ختم نہیں ہو جاتا میں خاموش رہوں گا حضرت سیدنا علی المتزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وفت کی ناکامی کے بعد اپنے صاحب زادے حضرت سیدنا امام حسن مجتبا اور حضرت امار بن جاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا جب یہ دونوں حضرات کوفہ پہنچے تو حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامعہ مسجد میں لوگوں کے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فتنے کی پیشنگوئی فرمائی تھی اس کا وقت آ چکا ہے اپنے ہتھیار ضائع کر دو اور گوشہ نشینی اختیار کر لو کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس موقع پر سونے والا بیٹھنے والے سے بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہے حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت امار بن جاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسجد میں داخل ہوئے اور حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلام کرنے کے بعد ان سے کفتگو شروع فرمائی حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امار بن جاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی مدد نہیں کی اور فاجروں کے ساتھ شامل ہو گئے حضرت امار بن جاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جے سن کر غصہ آ گیا حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کے درمیان مداخلت کرتے ہوئے فرمایا لوگوں نے اس بارے میں ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا اور سوائے اصلاح کے ہمارا کوئی مقصد نہیں امیر المومنین اصلاح امت کے کاموں میں کسی سے خوف نہیں کہاتے حضرت ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات سنی تو کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ نے درست فرمایا مگر تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور بھائی کا خون اور مال حرام ہوتا ہے کوفہ کے لوگ حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہت عزت و توقیر کرتے تھے اس لئے اہل کوفہ کو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے آنے سے ان کی جانب رغبت ہو گئی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے منبر پر کھڑے ہو کر یہ خطبہ ارشاد فرمایا اے لوگو ہماری دعوت قبول کرو اور ہماری اطاعت کرو اس وقت جس مصیبت میں ہم مبتلا ہیں اس میں ہماری مدد کرو امیر المومنین کا فرمان ہے کہ اگر ہم مظلوم ہیں تو ہماری حمایت کرو اور اگر ہم ظالم ہیں تو ہم سے حق وصول کرو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی تقریر سن کر اہل کوفہ کے دل نرم ہو گئے اور انہوں نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی حمایت کا یقین دلا دیا چنانچہ اگلی صبح تقریباً ساڑھے نو ہزار لوگوں کی ایک جماعت حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے ہمراہ زی بکار پہنچی جہاں حضرت سیدنا علی المتظر رضی اللہ تعالیٰ اپنے لشکر کے ہمراہ کیام پزید تھے حالات بہت تیزی سے جنگ کی جانب بڑھ رہی تھے اور حضرت سیدنا علی المتظر رضی اللہ تعالیٰ بھی دور اسلام کے اس نازک موقع کو سمجھ رہے تھے اس لئے انہوں نے حضرت قیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو بسرہ میں اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا موقف سنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کے اختلاف اور ان کی اصلاح کے لئے خروج کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ قاتلین عثمان سے قصاص لیا جائے اگر ایسا نہ کیا گیا تو قرآن مجید کی تعلیمات کے خلاف ہوگا حضرت قیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلح بن عبیدلہ رضی اللہ تعالیٰ کا موقف جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ امارہ بھی وہی موقف ہے جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہے حضرت قیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کا جواب سننے کے بعد کہا کہ آپ تمام حضرات درست فرماتے ہیں اور ہم بھی اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے قصاص لیا جائے لیکن آپ حضرات کا یہ طریقہ درست نہیں اور آپ حضرات نے بسرہ کے چھ سو افراد کو قتل کر ڈالا جبکہ وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل نہیں تھے ایسی کارروائیاں امت میں اختلاف ختم کرنے کی بجائے اختلاف بڑھائیں گی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قائقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سننے کی بات فرمایا تمہارا کیا مشورہ ہے؟ حضرت قائقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ام المومنین آپ ہمارے لئے باعث خیر و برکت ہیں آپ ہمیں اس خیر سے محروم نہ فرمائیں مسالحہ سے کام لیں تاکہ فتنہ دم توڑ جائے اور ہم بھی قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے قصاص وصول کر سکیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشورے کو پسند کیا اور حضرت قائقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں تمہاری بات ماننے کے لئے تیار ہوں تم علی کو بھی اس بات پر امادہ کرو حضرت قیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا جواب سنا تو آپ نے خوش ہوتے ہوئے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ حضرت سیدہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا حضرت قیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی مسالحتی کوشش کامیاب ہو گئی ابن سبا نے جب دیکھا کہ ان دونوں لشکروں کے مابین صلح ہو رہی ہے تو اس نے سوچا کہ اگر انہوں نے سلح کر لی تو پھر یہ حضرت سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلوں کی تلاش شروع کر دیں گے اور پھر ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا چنانچہ اس نے منصوبہ تیار کیا کہ اس سلح کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے ابن سبا نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ وہ رات کی تاریخی میں عم المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر پر شبہ خون مار دیں ابن سبا کے لشکریوں نے رات کی تاریخی میں عم المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر پر حملہ کر دیا جس سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر نے سمجھا کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے چنانچہ انہوں نے بھی جواب میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر پر حملہ کر دیا یوں منافقین کی کوشش کامیاب ہو چکی تھی اور مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تھے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو روکنے کی کوششیں شروع کر دیں تاکہ معاملہ صلح صفائش سے نبڑ جائے دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی فوج کو جنگ سے روکنے کی کوشش کی لیکن اس دوران جنگ کا دائرہ وسیع ہو چکا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب تمام معاملہ دیکھا تو آپ نے میدان جنگ میں موجود حضرت طلح بن عبیدلہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے طلح تم نے میری مخالفت میں یہ سب کیا تم اللہ تعالیٰ کو اس کا کیا جواب دوگے کیا میں تمہارا دینی بھائی نہیں ہوں کیا تم پر میرا اور مجھ پر تمہارا خون حرام نہیں ہے حضرت طلح بن عبیدلہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا آپ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل میں سازش نہیں کی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور اس کی لانت قاتلین عثمان پر ہے حضرت طلح رضی اللہ عنہ کے انکار کے بعد حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر بن عوام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے زبیر تمہیں وہ دن یاد ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے پوچھا تھا کیا تم علی کو دوست رکھتے ہو اور تم نے کہا تھا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور نبی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ایک دن علی سے ناحق لڑو گی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بات سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسوں آگئے آپ رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابو الحسن اگر آپ مجھے یہ بات مدینہ منورہ میں یاد دلا دیتی تو میں ہرگز آپ کے مقابلے کے لئے نہ نکلتا اس تمام گفتگو کے بعد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اس جنگ سے علیدہ ہو گئے آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو بھی حکم دیا لیکن انہوں نے جنگ سے کنارہ کشی اختیار کرنے سے انکار کر دیا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ میدان جنگ سے علیدہ ہو کر تنہا بسرہ روانہ ہو گئے راستے میں آنف بن قیس کے لشکر کا ایک بدبخت عمر بن جرموز آپ کے اتاقوں میں روانہ ہو گیا آپ رضی اللہ عنہ نے اسے دریافت کیا کہ تو میرے ساتھ کیوں آتا ہے اس نے کہا مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نماز کی ادائیگی کے بعد تیرے سوال کا جواب دوں گا یہ کہہ کر آپ رضی اللہ عنہ نماز کے لئے کھڑے ہو گئے اور اس بدبخت نے آپ کو شہید کر دیا اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب خادم نے عمر بن جرموز کے آنے کی خبر دی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس بدبخت کو جہنم کی بشارت کے ساتھ اندر آنے کی اجازت دو عمر بن جرموز حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے ہاتھ میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی تلوار دیکھ کر فرمایا اے بدبخت یہ وہ تلوار تھی جو عرصہ دراز تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتی رہی عمر بن جرموز نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کلام سنا تو آپ کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور اپنے پیٹ میں تلوار مار کر خود کشی کر لی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی میدان جنگ سے علیتگی کے بعد حضرت طلح بن عبیدلہ رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ انہیں بھی میدان جنگ چھوڑ دینا چاہیے ابھی آپ رضی اللہ عنہ اسی سوچ میں تھے کہ مروان بن حکم نے آپ کو تیر مارا جس سے آپ رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو گئے حضرت طلح رضی اللہ عنہ کو اسی حالت میں بسرہ لے جایا گیا جہاں آپ بہت زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے وسال فرما گئے حضرت قاب رضی اللہ عنہ جو کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ کی مہار پکڑے ان کی حفاظت کر رہے تھے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ قرآن مجید پکڑ کر اس بات کا اعلان کریں کہ ہمیں قرآن مجید کا فیصلہ منظور ہے اور تم بھی قرآن مجید کا فیصلہ منظور کر لو حضرت قاب رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ کیا بغیر اعلان کرنا شروع کر دیا ابن سبا نے جب دیکھا کہ حالات ایک مرتبہ پھر قابو میں آنے والے ہیں تو اس نے اپنے ساتھیوں کو تیروں کی بارش کرنے کا حکم دے دیا جس سے عم المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بے شمار جانسار شہید ہو گئے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حفاظت کرنے والے باری باری شہید ہوتے جا رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ جنگ میں کمی کی بجائے شدت آتی جا رہی ہے تو آپ نے سوچا کہ اگر کسی طرح جنگ نہ روکی گئی تو بہت سے عقابر صحابہ کرام شہید ہو جائیں گے چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ کی کونچیں کاٹ ڈالی جس سے اونٹ نیچے گھر پڑا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے محمد بن ابو بکر کو حکم دیا کہ تم اپنی ہمشیرہ اور امر ممنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حفاظت کرو تاکہ انہیں کچھ نقصان نہ پہنچے چنانچہ محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اٹھایا اور اماری کے مقام پر لے گئے جہاں قریب کوئی دوسرا شخص موجود نہیں تھا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ کے بیٹھتے ہی جنگ کا زور کم ہونا شروع ہو گیا اور کچھ دیر بعد جنگ ختم ہو گئی جنگ کے ختم ہوتے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ ام الممنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حال دریافت کیا اس کے بعد دونوں فریقین کے درمیان صلح کا معایدہ تیپ آ گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بسرہ کی چالیس عورتوں اور حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ بسرہ روانہ کر دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو پہلی منزل تک چھوڑنے خود آئے اور دوسری منزل تک حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے چھوڑا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بسرہ میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد ناظرین قیامت کی بے شمار نشانیوں میں سے ایک نشانی جنگ سفین کا ہونا بھی بتایا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے بارے میں پیشنگوئی فرمائی تھی یوں تو اسلامی تاریخ میں بے شمار غزوات کا ذکر موجود ہے جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان لڑی گئیں لیکن جنگ سفین وہ واحد جنگ ہے جو صرف اور صرف مسلمانوں کے مابین لڑی گئی تھی یہ جنگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوجوں کے درمیان چھتی سجری میں واقع ہوئی تھی اس وقت شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی فوج کے امیر حضرت مالک اشتر رضی اللہ عنہ تھے جبکہ دوسری طرف حضرت امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے کمانڈر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یہ لڑائی دریائے فرات کے قریب سفین کے مقام پر ہوئی ایک اندازے کے مطابق شامی فوج کے تقریباً پینتالیس ہزار اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے تقریباً پچیس ہزار لوگ شہید ہوئے ان شہیدوں میں زیادہ تر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنگ سفین میں حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے شہید ہونے والے صحابی رسول حضرت خزائمہ بن ثابت اور حضرت عویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنگ سفین کے بارے میں پیشن کوئی فرماتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا قیامت اس وقت تک ہرگز قائم نہ ہوگی جب تک دو عظیم جماعتیں آپس میں لڑائی نہ کر لیں ان کے درمیان قتل و خون ریزی کا ایک عظیم مارکہ برپا ہوگا حالانکہ دونوں کا مقصد ایک ہی ہوگا نبی علیہ السلام نے اسی جنگ کے پیش نظر حضرت عمار بن جاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا کہ اے عمار تو ایک باغی گروہ کے ہاتھوں شہید ہو جائے گا ناظرین تاریخ اسلام کی بہت ساری کتب میں بعض ایسی روایات موجود ہیں جن سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہی اس جنگ کے خلاف تھے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دونوں جانب شہید ہونے والوں کو دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رو دیئے ہر طرف خون سے لطپت لوگ بکھرے پڑے تھے گھوڑے شدید زخمی ہو چکے تھے اس شدید غم اور دکھ کی حالت میں انہوں نے حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح کی دعوت دی حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کا جواب انتہائی خلوص سے دیا کیونکہ یہ ایک انتہائی پرخلوص اقدام تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ مقتولین بہت زیادہ ہو گئے ہیں جنگ روک دیں تاکہ ہم ان تمام مقتولین کو دفن کر لیں دوسری طرف سے دعوت کو خلوص دل سے قبول کیا گیا اور دونوں جانب کے لوگ آپس میں گھل مل گئے حضرت ابو وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم سفین میں ہی موجود تھے جب اہل شام کے ساتھ جنگ بہت زور پکڑ گئی تھی شامی ایک انجہ ٹیلے پر چڑھ گئے تھے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمیر محاویہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب قرآن بھیج کر ان کو کتاب اللہ کی طرف دعوت دیں مجھے امید ہے کہ وہ اس سے انکار نہیں کریں گے حضرت عمیر محاویہ رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا اور ایک آدمی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا اور کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان اللہ کی کتاب موجود ہے جسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑے خلوص سے قبول فرما لیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے شک میں لوگوں کو اس کی دعوت دینے کا زیادہ حق دار ہوں ٹھیک ہے ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب فیصلہ کرے گی ناظرین جنگ سفین کے بعد جنگ نہروان حضرت علی رضی اللہ عنہ اور خوارج کے درمیان نو سفر اٹیس ہجری کو لڑی گئی خوارج کوفہ کے لوگوں کی ایک جماعت تھی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اطاعت سے اس وقت نکل گئے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان دو فیصلہ کرنے والوں کو مقرر کیا گیا اس کا سبب یہ تھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ دول پکڑ گئی تو دونوں فریق اس پر متفق ہو گئے کہ خلافت کس کا حق ہے یہ فیصلہ کرنے کے لیے حضرت ابو موسیٰ آشاری اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا گیا یہ شرط رکھی گئی کہ یہ دو لوگ جو بھی فیصلہ کریں گے دونوں فریقین کو اس فیصلے پر عمل کرنا ہوگا اس وقت خوارج نے کہا کہ حکم صرف اللہ کا ہے اور آپ بندوں کا حکم بھی مان رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کلمہ برحق ہے لیکن تم نے جو اس کا مانا لیا ہے وہ باطل ہے خوارج کی تعداد بارہ ہزار تھی انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار کر دیا اور اپنی مخالفت کا جھنڈا نصب کر دیا خون ریزی اور ڈاکے مارنے شروع کر دئیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے فیصلے سے رجوع کر لیں مگر یہ لوگ جنگ کرنے کی سوا کسی بات سے راضی نہیں ہوئے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہروان کے علاقے میں ان سے جنگ کی اور انہیں شکست فاش دی نہروان بغداد کے قریب ایک شہر ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خارجوں میں سے اکثر کو قتل کر دیا اور ان میں سے بہت کم زندہ بجے اس فرقے کا سرغنہ عبداللہ بن شداد کوفی تھا پہلے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس فرقے کی فہمائش کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو مقام حرورہ پر بھیجا یہ حرورہ وہ مقام ہے جہاں ان لوگوں نے سکونت اختیار کی تھی اسی وجہ سے یہ فرقہ حروریہ بھی کہلاتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی فہمائش کے لیے یہ لوگ چند روز کے لیے راہ راست پر آ گئے اور پھر ان لوگوں نے مسلمانوں کا قتل رازنی اور ترہ ترہ کی فساد برپا کرنے شروع کر دیے جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان پر چڑھائی کر دی اور یوں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور خوارج کے درمیان نہروان کے مقام پر یہ بڑی جنگ ہوئی اس لڑائی میں خارجی فرقے کے لوگ یہاں تک قتل ہوئے کہ صرف دس بارہ آدمی ان سے بچ گئے اس لڑائی میں ذلخ ویسرہ بھی مارا گیا یہ وہی شخص ہے جس نے ہنین کے مال کی تقسیم کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کیا تھا جنگ نہروان میں سے جو دس بارہ خارجی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے ان میں عبد الرحمان ابن ملجم بھی موجود تھا جس نے پھر موقع پا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ناظرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے آپس کے معاملات میں یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ اگر صحابہ کرام کے درمیان کبھی باہمی اختلافات واقع ہوئے ہوں گے تو ان کے درمیان باہمی اختلافات زبانی طلق کلامی یا مشاجرات پر مکمل خاموشی اختیار کی جائے صحابہ کرام کا معاملہ اللہ طلق پر چھوڑ دیا جائے اور اللہ کی ذات بہتر جاننے والی اور بہترین فیصلہ کرنے والی ہے ان صحابہ کرام میں سے کسی کے بارے میں لب کشائی یا افتک نہ کی جائے ان کے باہمی مشوروں باہمی اختلافات زبانی طلق کلامی کو موضوع بحث بنا کر چند پیسوں یا جھوٹی شان و شوقت کے عوض اچھالا نہ جائے بلکہ اس سے در گزر کیا جائے مسلمان اور کلمہ گوہ ہونے کے ناتے ہم سب کی ایک ذمہ داری ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں زبانیں ہمیشہ بند رکھی جائیں اور سب کا احترام کیا جائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہ معاف فرمائے اور ہم سب کو صحابہ کرام علیہ مرزوان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے